بسم اللہ الرحمن الرحیم جین سوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم پیارے دوستو شکار کے دوران ایک بادشاہ اپنے سپائیوں سے بچھڑ گیا البتہ سپا سالار ان کے ساتھ تھا وہ جنگل میں بھٹک کر واپسی کا راستہ بھول گئے پریشانی ان کے چہروں پر نظر آنے لگی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سپا سالار چیخا بادشاہ سلامت وہ دیکھیں ایک جھوپڑی نظر آ رہی ہے وہاں چلتے ہیں یقیناً وہاں سے ہمیں مدد ضرور ملے گی وہ جھوپڑی کے قریب گئے تو سپا سالار نے آواز لگائی کوئی ہے اس جھوپڑی میں تھوڑی دیر میں ایک شخص پاہر آیا بادشاہ اور سپا سالار نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا حیرت کے مارے دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ شخص ہو بہو بادشاہ کا ہمشکل تھا دونوں حیرت سے اسے دیکھتے رہے پھر سپا سالار نے اس سے کہا دیکھیں ہم شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک گئے ہیں یہاں سے نکلنے میں ہماری رہنمائی کریں وہ شخص بولا کیوں نہیں مگر آپ لوگ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں کچھ دیر میرے غریب کھانے میں آرام کیجئے ٹھیک ہے بادشاہ سلامت یہ کہہ کر جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے چونکہ وہ کافی تھک چکے تھے اس لیے آرام کے لیے لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی سپا سالار کی آنکھوں سے نیت کوسو دور تھی وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا سپا سالار نے اس شخص کو جھوپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا باہر آ کر وہ اس شخص سے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اندر سونے والا شخص کون ہے جی کوئی امیر شخص دکھائی دیتے ہیں وہ اس ملک کے بادشاہ سلامت ہیں کیا وہ حیرت سے بولا ہاں اور شاید تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری شکل ان سے ہو بہو ملتی ہے اگر ان کے کپڑے تمہیں پہنا دیے جائیں تو تم بادشاہ لوگ ہوگے کیا واقعی وہ شخص حیرت سے بولا سپا سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا یقینا تم اپنی غریبی سے تنگ ہوگے اگر تم میری ایک بات مانو تو تم ہمیشہ کے لیے اپنی غربت سے نکل سکتے ہو اس نے حیرت سے پوچھا اچھا وہ کیسے سپا سالار بولا وہ ایسے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ ہم کسی چیز میں بے ہوشی کی دواء ملا کر بادشاہ کو پلا دیں گے ان کے کپڑے تم کو اور تمہارے کپڑے ان کو پہنا دیں گے اس طرح تم بادشاہ کے روب میں میرے ساتھ محل چلو گے اور وہاں جا کر دربار کے دوران وزیر خاص کا منصب مجھے دلا دو گے بس تم بادشاہ بن کر شاہی کرسی پر بیٹھے رہنا اور سارے حکم میرے چلیں گے اس طرح ہم مزے کی زندگی گزاریں گے بولو منظور ہے جھوپڑیوالا شخص کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے یہ سن کر سپا سالار کے چہرے پر مسکرات پھیل گئی صبح کا سورج تلو ہوا چاروں طرف پرندوں کی آوازیں چہ چہانے لگیں بادشاہ سلامت بیدار ہوئے تو اس شخص نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا سپا سالار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کر دیا اس پر اس نے اسپات میں سر ہلایا پھر اس نے سپا سالار اور بادشاہ کو کہوہ پیش کیا کہوہ پینے کے بعد بادشاہ سلامت بے ہوش ہو گئے اور سپا سالار نے اس نوجوان کے ساتھ مل کر بادشاہ کے کپڑے تبدیل کرا دیئے اور جیسے ہی جھوپڑیوالے شخص نے بادشاہ سلامت کے کپڑے پہنے تو سپا سالار سے پوچھنے لگا دیکھو میں ان کپڑوں میں بادشاہ لگ رہا ہوں نا سپا سالار نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا ارے واہ تم تو بلکل اصلی بادشاہ لگ رہے ہو پھر اس نے فوراں اپنے بائی طرف دیکھا تو بادشاہ کو غریب کے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش پایا سپا سالار نے کہا تم نے بہت اکلمندی کا فیصلہ کیا ہے بادشاہ کو ہم ادھر ہی بٹکنے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں اب ہم محل میں راج کریں گے چلنے کی تیاری کرو راستہ تو تمہیں معلوم ہی ہے یہ کہہ کر دونوں گوڑے پر سوار ہوئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے محل پہنچ کر سپا سالار نے اس سے کہا آج شام کو جب دربار لگے تو تم وزیر خاص کو اس کے منصب سے ہٹا کر گرفتاری کا حکم دو گے اور اس کی وجہ یہ بتاؤ گے کہ اس نے آپ کی ادم موجودگی میں ملکی نظام کو صحیح طور پر نہیں سنبھالا اور پھر وزیر خاص کے عوضے کے لیے تم میرا نام تجویز کرو گے وہ بولا ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام ہم کل کریں گے تاکہ کوئی شک نہ کرے کل شام یہ کام ہو جائے یہ کہہ کر سپا سالار چلا گیا شام کو دربار لگا آج دربار میں معمول سے زیادہ افراد تھے دربار میں تمام لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے اور شاہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے یہ سن کر دربار میں ایک شور سا ہونے لگا سب آپس میں خسر خسر کرنے لگے جبکہ سپا سالار مسکرائے جا رہا تھا کون ہے وہ غدار عالم پناہ ایک وزیر نے پوچھا بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا یہ دیکھ کر وزیر خاص کے پسینے چھوٹ گئے پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپا سالار کی طرف اٹھا اور وہ چیخے وہ غدار سپا سالار جابر ہے یہ سن کر دربار میں ایک سکتہ تاری ہو گیا سپا سالار چیخا یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا یہ کیا بکواس کر رہے ہو وزیر خاص کو ہٹانے کا کہا تھا تم سے اور یہ تم کون سا کھیل کھیل رہے ہو ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتاؤں گا کہ تم بادشاہ نہیں بلکہ اس کے ہمشکل ہو بادشاہ مسکر آیا اور بولا تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے یہ کہہ کر بادشاہ نے اشارہ کیا سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے سپا سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ بادشاہ کا ہمشکل تھا وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہمشکل کو دیکھتا بادشاہ نے سپا سالار سے کہا تم حیران ہو رہے ہو کہ یہ سب کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اصل میں بادشاہ میں ہی ہوں اور وہ میرا ہمشکل غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف ساجش کی تو بظاہر وہ شخص مان گیا تھا مگر اس کے ایمان نے ایسا نہیں کرنے دیا اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے بجائے تمہیں کعوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موڑ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو اس نے مجھے واپسی کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں سپا سالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا پھر بادشاہ اپنے ہمشکل سے مخاطب ہوا اے نیک انسان کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپا سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے پھر تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا وہ غریب شخص بولا حضورے والا ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی میں اپنی مقتصر زندگی کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا اور ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا تھا اور ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا بادشاہ سلامت بولے لے جاؤ اس سپا سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے سپاہی سپا سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے بادشاہ نے اس شخص کو کافی انام و کرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے اور اسے اس کی ایمانداری کے سلے میں معقول مہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے ایک بادشاہ تھا اس کی کوئی اولاد نہ تھی اسے بچوں سے بہت پیار تھا وہ اسی وجہ سے بہت اداس رہتا تھا آخر اس نے اس سلسلے میں پریوں سے مدد مانگ لی اس نے جب پریوں کو اپنا حال سنایا تو پریوں نے کہا ایک سال کے اندر اندر تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا بادشاہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا پھر ایک سال کے اندر اندر بادشاہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تینوں پریوں نے آ کر شہزادے کو توفے دیئے پہلی پری نے کہا تم دنیا کے سب سے خوبصورت شہزادے ہوگے دوسری پری نے کہا تم دنیا کے سب سے اکل من اور نیک دل شہزادے بنوگے تیسری پری نے سوچا کہ ان پریوں نے تمام خوبیاں شہزادے کو دے دی ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مغرور ہو جائے اس نے کہا شہزادے تمہارے کان گدھے کی کانوں جیسے ہوں گے تاکہ تم مغرور نہ ہو جاؤ اس کے بعد تینوں پریوں غائب ہو گئیں شہزادہ بہت خوبصورت اکل من اور نیک دل تھا لیکن اس کے کان گدھوں جیسے تھے بادشاہ نے اب تک یہ عیب لوگوں سے چھپائے رکھا تھا اس نے اس در سے بہت دن تک شہزادے کے بال تک نہ کٹوائے آخر اس نے نائی کو بلوا کر اسے محل میں ہی رکھ لیا نائی پر اس راز کا بہت بوجھ تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی کو یہ راز بتا کر ہلکا ہو جائے آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے ایک فقیر کو یہ راز بتا دیا فقیر نے کہا جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھو دو اور اس گڑھے کو سب کچھ بتا دو اس طرح تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا نائی نے ایسا ہی کیا وہ جنگل میں گیا اور ایک بڑا آنسہ گڑھا کھو دو اسے تمام بات بتائی اور اس گڑھے کو بند کر دیا جس جگہ نائی نے گڑھا کھو دا تھا وہاں کچھ دنوں بعد ایک سرکندہ اگایا ایک دن ایک بکریاں چرانے والا چرواہا وہاں سے گزر رہا تھا اس نے جب سرکندہ دیکھا تو اس کو توڑ کر اس سے بانسری بنا لی جب اس نے بانسری بجائی تو اس میں سے یہ آواز نکلی یہی کہے ہر ایک زبان شہزادے کے گدے کے کان سارے ملک میں یہ بات پھیل گئی کہ شہزادے کے کان گدے جیسے ہیں بادشاہ غصے میں آ گیا اس نے سوچا کہ ضرور نائی نے یہ بات لوگوں کو بتائی ہے اس نے نائی کی پاسی کا حکم دے دیا شہزادے نے جب یہ سنا تو نائی کی جان بخشی کی اور درخواست کرتے ہوئے کہا اببا جان آپ نائی کو سچ بولنے کی سزا دے رہے ہیں اللہ نے چاہا تو میں اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی ریایہ کا محبوب بادشاہ بن سکتا ہوں بادشاہ کا دل پسیج گیا اس نے نائی کو ماف کر دیا اچانک شہزادے کے کان بلکل صحیح ہو گئے کیونکہ پری کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ شہزادہ واقع خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک دل بھی ہے اور یوں سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے پیارے دوستو کہانی اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جین سٹوری ٹی وی جزاک اللہ